ہم جو ان کے آج تک ان کا ایک نریٹوی در چلتا آ رہا تھا کہ کسی کو بھی مارو تو بے گناہ کو مارو یہاں سجاد صاحب کو مارا گیا یہاں بابر قادری کو مارا گیا یہاں ڈاکٹرز کو موت کے گاٹ اتارا گیا یہاں انجینئرز کو موت کے گاٹ اتارا گیا وہ جو اننون گنمن کا سلسلہ ہے وہ نریٹو ختم ہے یہ اننون گنمن اگر یہاں کوئی ہے تو وہ پاکستان کے لوگ ہیں وہ ان کے سٹیوڈز اور ان کے لاب ڈاکس جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہم آج علمی برادری کو جو ان کا یو این کا ایک آفیس یہاں ان کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کو علمی برادری میں یہ بولو کہ علمی برادری کو بے وکوب بنانا مطلب یہ جو پرپگنڈا چلا رہے ہیں وہ بند کر دو کشمیری نوجوان کشمیری عام آدمی کشمیری عام شہری آمن چاہتا ہے یہ پروٹیسٹ ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو نیشنلسٹ کشمیریز ہیں جو سائلنٹ میجوریٹی ہیں میں یہ خیال سے جنہوں نے ہمیشہ اب تک اپنی زبان بند رکھی خوف کی وجہ سے دہشتگردی کے خوف کی وجہ سے جو بورڈر پار سے ہوتا ہے جو سر پار سے جو وہاں سے پاکستان سے آتے ہیں انفیلٹریٹ ہو کے اور جو یہاں پہ دہشتگردی پھیلاتے ہیں ان کے ڈر سے جو ہماری زبانیں بند تھیں اتنے سالوں سے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز نے کبھی پاکستان سپانسر ٹیرریزم کو کنڈیم کیا ہی نہیں جنہلسٹ ہو ایکٹیویسٹ ہو جو ان لوگوں کو کٹیگرائز کر کے ان کے نام کی ہٹ لیسٹ نکالی جاتی ہے پھر ان کو فالو کیا جاتا ہے پھر ان کو ان کو فالو کیا جاتا ہے پھر ان کو ان کو فالو کیا جاتا ہے آئیس اکٹوبر کو جمعو کاسمیر میں منائی جا رہا ہے بلیک ڈے کے اپلکش میں آوجیت پردرسن میں آپ نے وہاں کے نوجوانوں تتہ سماج کے انبر کے لوگوں کی آواز سنی جو جمعو کاسمیر میں پاکستان دوارہ بھیجے گئے الگوادیوں کے حملے سے پریشان تھی پھلے ان کے ڈر سے کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا بول نہیں پا رہا تھا پر اب جب سے سمیدھان کے انوچھے 370 اور 35 سے ایک آ خاتمہ ہوا ہے تب سے وہاں کا محول بدلہ ہے آپ لوگوں کو گیا تھی ہوگا کہ اسی دن 22 اکٹوبر 1947 کو پاکستان نے جمعو کاسمیر پر جو اس سمیں ایک سوطنت ریاست تھی اسے اپنے میں سامل کر لینے کے لیے حملہ کیا تھا اسی دن سے 22 اکٹوبر 1947 کو پرتیک بس جمعو کاسمیر کے لوگ بلیک ڈے کے روپ میں مناتے ہیں موسیقی 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 ہیں کہ بنانے سے پہلے ہمیں پوچھا جانا چاہیے تھا پاکستان کا کوئی لیگل رائٹ نہیں ہے اس پر چائنہ کا کوئی لیگل رائٹ نہیں ہے اس کے باوجود وہ لوگ وہاں بنا رہے ہیں اس کو ورڈ بینک یا جو بھی لوگ اس کو ساعتہ دے رہے ہیں ان کو بھی کہنا چاہیے اس کو روکنا چاہیے اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں بھی جا کر اس کو روکا جانا چاہیے اور میرے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو اور سرکار جلد سے جلد اس علاقے کو خالی کرائے اور جب تک علاقے کو خالی نہیں کراتی تب تک پاکستان کے خلاب بھی ایک مقدمہ ہونا چاہیے جس نے ہمارے ستر ہزار ہندو اور سکھوں کو گاجر مولی کی طرح کٹا ایک یوجنا کے تحت اور اس کے علاوہ جو میرے لوگ جو سی پیک بن رہا ہے اس کو بھی روکنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھارت سرکار آگے بڑھ کر اس کو روک ہیں سن 1947 میں جب بھارت سے پاکستان الگ ہوا اس سمیہ ہمارے دیش میں کل 565 پرنسلی اسٹیٹس یا دیشی ریاستیں تھیں انہیں یہ ادھکار دیا گیا تھا کہ یہ تو سوطنطر اسٹیتو اپنا بنائے رکھے یا بھارت یا پاکستان کسی ایک کے ساتھ مل جائے جمو کاسمیر کے تدکالین راجہ ہری سی نے سوطنطر اسٹیتو بنائے رکھنے کا نرنے لیا تھا پر پاکستان تو آخر پاکستان ہے اپنے چالباجیوں سے کب با جانے والا تھا اسے یہ بھرم تھا کہ جمو کاسمیر کی بہت سنکھیب جنتہ مسلم ہے اس لیے وہ پاکستان کا ساتھ دے گی اسی ادھے سے پاکستان نے اپنی سینہ کو جمو کاسمیر نے بھیج دیا لیکن ہوا اس کا اُلٹا جمو کاسمیر کی جنتہ نے پاکستان کے سینکوں کا ساتھ نہیں دیا جب معاملہ ہاتھ سے بگڑتے دیکھ وہاں کے تدکالین راجہ ہری سی نے بھارت سے مدد کی گوہار کی بدلے میں بھارت نے کہا کہ آپ ہم سے بلے سویکار کرے انہوں نے بلے سویکار کیا تب بھارتی سینک ستائیس اکٹوبر 1947 کو جمو کاسمیر میں پہنچے اور پاکستانیوں کو پیچھے ہٹانے کا کام شروع کیا تب تک انتراشتیہ دباؤ کے چلتے جدھ بیرام ہو گیا اس لیے جمو کاسمیر کا دو حصہ ایک بھارت کے پاس ہے اور دوسرا پاک اکوپائٹ کاسمیر جو کاسمیر کے پاس ہے حالانکہ وہ بھارت سے چھوٹا حصہ کاسمیر کا اس کے پاس ہے ابھی تک بنا ہوا ہے اس لیے کاسمیر کے لوگ 22 اکٹوبر 1947 کو بلیک ڈے مناتے ہیں اور آج کا محول آپ دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ موڈی سرکار کا جو نرنے لیا گیا تھا 35 اور اے اور 370 ختم کرنے کا وہ کتنا سفل دکھ رہا ہے آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے